اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویس اور میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ نئے سوفویر لے کے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ نے اس سے پہلے جو مجھ سے سیکھا جو جو آپ نے سوفویر سیکھے جیسے کہ آٹوکیٹ 2007 ایم ایس آفیس 2007 & 10 Corelta Photoshop Endpage تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوفویر پہ اچھی طرح سے کام کر سکتے ہیں اور ایک اچھے گرافک ڈیزائنر بن چکے ہیں اس کے علاوہ آٹوکیٹ بھی آپ کو سکھا ہے آپ اچھے بیلڈنگ کر سکتے ہیں اچھے ماب ڈیزائن کر سکتے ہیں 2D اور 3D ڈرینگز بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم ایم ایس آفیس پہ بھی آپ اچھی طرح سے کام کر سکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے کچھ Advanced Variant کے سوفویر لے کے آئے ہوں جو کے Latest Variant ہے 2015 کے سوفویر جن میں اب ہم سٹارٹ کریں گے آٹوکیٹ 2015 میں Mechanical, Civil اور Electrical کے کام دیکھیں گے کہ Mechanical Trang ہم کس طرح بناتے ہیں Mechanical Assembly کس طرح کرتے ہیں Electrical کے سرکٹ کس طرح Design ہوتے ہیں اور Civil Drofting کیسے کی جاتی ہے آٹوکیٹ 2015 کے Latest Features کیا کیا ہیں اس پہ کس طرح کام ہوتا ہے اس کا انٹر فیس کیا ہے یہ ساری چیزیں تیٹوریلز کے دوران آپ سیکھ جاؤ گے اور اس پہ آپ Advanced کام بھی کر سکو گے جو کہ بہت زبردہ سوفٹویر ہے جس میں بہت latest features ہیں اور 3D کے لیے بہت زبردہ سوفٹویر ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کس طرح کام کریں گے وہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ سیکھیں گے تو میں آج AutoCAD 2015 کے First Lesson کی طرف جاتا ہوں کہ آج ہم نے کیا کیا دیکھنا ہے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہے تو آج کی لیسن میں ہم دیکھیں گے AutoCAD میں Lesson نمبر 1 میں Introduction to AutoCAD Introduction کیا ہے اس کا Drafting Types کیا ہے 2D and 3D ranks کیا ہے اس کے علاوہ Interface بھی دیکھیں گے اس کے AutoCAD کیا Interface کیا ہے اور کون کونسی rank کس کس چیز بھی ہم کام کریں گے اس کے لیے میں نے PowerPoint پر ایک سلائیڈز بنائے یہ بھی ہے میں اس کو open کرتا ہوں AutoCAD 2015 Students AutoCAD 2015 کو download کرنا ہی install کرنے سے پہلے اس کے یہ system requirement کیا کیا ہے وہ چیز میں آپ سے discuss کرلوں AutoCAD Windows XP میں install نہیں ہوگا AutoCAD installation Windows 7 8 8.1 Professional اور Enterprise پہ install ہوگا cpu اس کے لیے جو پروسیسر ہے intel کا پروسیسر جو آپ یہ ہوگا ہے dual core یا core to duo pentium 4 سے latest ہو 4GP RAM ہوگا اس کے لیے 4GP RAM ہونی چاہیے اس کے لیے اور میں آپ کو recommend کروں گا کہ 8GP RAM لیں دیکھ آپ اس سے speed صحیح رہے گی AutoCAD لیکن 4GP RAM پہ بھی یہ کام کرے گا Graphic Card اچھا ہونا چاہیے اچھی resolution ولا Graphic Card ہونا چاہیے جس میں 1282 1024 pixel color ہونے چاہیے یا 1600 to 1200 color ہون hard disk میں جو space ہونا چاہیے اس کے لیے وہ تقریباً 8GP installation کے لیے space ہونا چاہیے mean C drive میں اس space 8GP تک free ہونا چاہیے mouse pointing device mean mouse جو آپ use کریں اور belten mouse use sorry آپ Dell کے mouse ہوتے ہیں apple کا کوئی mouse ہو جس کی pointing اچھی ہو وہ mouse use کریں branded mouse جس کو ہم کہتے ہیں branded mouse وہ آپ use کریں installation کی لیے dvd ہونی مست ہے لیکن میں آپ کو download کا طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے install کر لیں گے .net framework 4.5 version کا ہونا چاہیے آپ کے system ہے اس کے لئے additional requirement 3D modeling کے لئے جب 3D پہ کام کریں گے تو اس کے لئے کیا ہونا چاہیے memory 8GP ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہونی چاہیے space 9GP تک ہونا چاہیے تو یہ system requirements ہے AutoCAD کی AutoCAD 2015 کا interface نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ اس کا interface ہے جو بہت interactive اور بہت زبردست interface آپ کا نظر آ رہا ہوگا تو AutoCAD کا introduction AutoCAD ہوتا کیا AutoCAD دو لفظ مل کے بنائے combination of two words Auto and Cat Auto mean automatic Cat mean computer edit drafting کیا آپ automatically computer کے تو جب drafting کرتے ہو تو جس software پہ یہ کام کرتے ہو تو AutoCAD کہتے ہو تو drafting کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کام کرتے ہیں کسی بھی specific measuring unit کے تروں تو اسے ہم drafting کہتے ہیں تو یہاں پہ جو definition لکھی ہو کیا کہتے drafting presentations and dimensional specification of mechanical and architecture structure drafting is one of the key component involved for those that study architecture یہ drafting کیا ہے کہ جب آپ architecture پہ کام کرتے ہو جب آپ نے کوئی بھی چیز بنانی ہے ایک specific measuring unit کے تو ایک صحیح measuring unit کے تو ہم drafting کو کہتے ہیں چاہے وہ mechanical ہو electrical ہو سیول جب بھی آپ اس پہ same measuring unit کے تو کام کریں گے accurate کام کرنا چاہیں گے تو اس کو drafting کہیں گے drafting کی basically two types ہوتی ہیں map and drawing کافی سار اس کی type ہوتی ہیں drafting کافی سار type لیکن basic types ہوتی ہیں two ہوتی ہیں اس کی map map کی ہوتے جب بھی آپ کوئی چیز بناتے ہو approximate length کے true مطلب اندازی کے مطابق جب بھی چیز بنا ہو گے اس کو map کہتے ہوں دنیا کا نقشہ ہو گیا اندازی اس میں ہم نے accurate جو تو measuring unit نہیں دی ہوئی اس میں ہر ایک چیز کی پہ اچھ نہیں کی ہوئی accurate تو یہ map ہوتا جب بھی آپ کوئی بھی specific measure unit کے through accurate اپنے کوئی چیز بنانی ہے design کرنی ہے تو وہ drawing ہوگی جیسے کہ drawing of home گھر کا نقشہ تو AutoCAD software ایک ایسا software ہوتا ہے application that is used for drafting and engineering design جو کہ drafting ya engineering design کے لئے use کی جاتی ہے CAD Auto تو automatic ہو جاتا ہے CAD کو بعض لوگ computer edit design یا computer edit drafting بھی کہتے ہیں اور یہ architecture 2D یا 3D کے model بنانے کے لئے use کے جاتے ہے mechanical بھی بنا سکتے ہیں electrical بھی سیول بھی جس طرح ہے اپنے model design کرنے آپ اس پر accurate بنا سکتے 2D Dranks جو AutoCAD میں بناتے وہ اس طرح کیوں 2D Dranks دیکھ سکتے Mechanical ڈیزائن کریں گے یہ Mechanical structures بنائے ہوئے Mechanical ڈیزائن پر کام کریں Electrical پہ بھی ہم جارا کام کریں گے circuit بنائے ہوئے کس چیز کا circuit ڈیگرام بنی ہوئے اور 3D سیول سیول میں ہم کام کریں 3D design بنائیں 3D AutoCAD 3D پہ کام کریں اور 3D Mechanical Branks بھی create کریں گے تو یہ تھا AutoCAD اس کا introduction اور AutoCAD میں ہم کیا کیا کام کریں گے کس کس طرح سے ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو یہ بس AutoCAD اس کا structure امید کرتا ہوں آپ کو اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی کی AutoCAD ہے کی کام کس کرتے تو انشاءال آپ next lesson میں ملیں گے next lesson میں آپ download ing کا طریقہ بتاؤں گا کہ AutoCAD کو download کیسے کر ہوگے اور اس کو installation کیسے کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس lesson نہیں سمجھ آئی ہوگی آپ اس tutorial سے AutoCAD کے بارے پتا چل کہ AutoCAD کیسے software ہے اس میں system requirement کیا کیا اور کام کس طرح کریں گے پر next lesson میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعا میں یاد دیکھے گا رو درہ فیس